بلکہ میڈیا تنظیموں کی طرف سے تو روزانہ اخوارات اور ٹی وی چینلز پر احتجاج کیا جا رہا ہے لائسنس دیا جائے گا یوٹیوبرز کو بھی کیونکہ اس کو اتنا انہوں نے وسیع کر دیا ہے کہ اس میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا سب کو کنٹول کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو ایک آلٹرنیٹیو، نیریٹیو یا متبادل بیانیاں اگر کوئی دے رہا ہے دیکھیں جو بھی متبادل بیانیاں دے رہا تھا اس کو چینلز سے ہٹانے کی کوشش کی گئی بڑے بڑے نام ہماری صحافت کے وہ چینلز سے ہٹا جئے گئے جائے ناظرین نیا میڈیا، نئی صحافت اور نئی پابندیاں حتیٰ کہ نئی نئی سزاؤں کا بھی بندوبست کر لیا گیا پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آثورٹی یعنی پیمرہ پریس کاؤنسل آرڈیننس اور موشن پکچرز آرڈیننس کو اب ختم کر کے حکومت نے ملک میں ذراعہ بلاک کے لیے پاکستان میڈیا ڈیولپنٹ آثورٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے ملک میں کام کرنے والے تمام اقبارات، ٹیوی چینلز اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹفارمز پاکستان میڈیا ڈیولپنٹ آثورٹی کے نیچے کام کریں گے اس آرڈیننس کی خلاف ورزی کی صورت میں تین سال تا قید اور ڈھائی کروڑو پیتہ کا جرمانہ بھی ہو سکے گا اب سبی جو صحافتی تنظیمیں ہیں میڈیا ہاؤسیز ہیں حتیٰ کہ آپوزیشن بھی اس بلکی مخالفت کر رہے ہیں اور اس آرڈیننس کو مسترد کرتے ہوئے صحافتی تنظیموں کا یہ ماننا ہے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی میڈیا پر قدغن لگانے کے لیے انہیں جیل بھیجنے کا قانون موجود نہیں ہے کسی بھی غلطی پر یا غلط خبر دینے پر جرمانے تک کی بات تو ٹھیک ہے مگر میڈیا میں اسلاحات کے نام پر حکومت کا زہلی ادارہ بنانا یہ درست بات نہیں ہے ایک طرف حکومت کا یہ موقف راہ ہے کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کر کے یہ قانون لارے ہیں لیکن دوسری طرف کوئی ایک بھی سٹیک ہولڈر نے اس بات سے اتفاق ہی نہیں کیا بلکہ میڈیا تنظیموں کی طرف سے تو روزانہ اخبارات اور ٹی وی چینلز پر احتجاج کیا جا رہا ہے لیکن حکومت اس پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں ایک یہ کہ یہ ورکرز کی ویل فیر کے لیے ہے اگر ورکرز کی ویل فیر کا اتنا خیال ہے تو پچھلے تین سالوں میں جس طریقے سے جنرلسٹوں کو بلوگرز کو رائٹس ایکٹیوز کو اٹھایا گیا ایف آئی اے کے نوٹسز آج تک دیے جا رہے ہیں جس طریقے سے صحافیوں غائب ہوئے ان کے کسی کیسز کا کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچا تو یہ کونسی آپ جنرلسٹوں کو کہاں سے پروٹیک کر رہے ہیں دیکھئے چیزی سی بات یہ ہے کہ یہ میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جس کی خود وزیراعظم عمران خان سب سے زیادہ بات کرتے ہیں وہ جب بھی ان سے میڈیا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ مثال دیتے ہیں برطانیہ کی اور وہ مثال دیتے ہیں کہ برطانیہ کے کتنے سٹرونگ لائیبل لاز ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ انگوثم کے خلاف کیس دیتا تو پھر یہاں اس ملک میں بجائز کہ آپ کوئی کنٹرول آتھورٹی بنائیں آپ کیوں نہیں لائیبل لاز کو اپنے سٹرونگ کرتے اپنے لائیبل لاز کو اتنا افیکٹیو بنائیں کہ میں کسی پہ میں کسی پہ انظام لگاتے وقت دس مرتبہ سوچوں اس ملک میں انیس سو سہتالیس سے لے کے آج تک جتنے بھی قوانین بنے ہیں وہ ریگولیشن کے نام پہ صرف ریسٹرکشن لگائی گئی ہیں بلکل کہاں یہ جاتا ہے کہ ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو بہتر کرنے جا رہے ہیں لیکن دراصل وہ پابندی لگانے جا رہے ہوتے ہیں کیا آپ اس چیز کو درست مانتے ہیں کہ اگر آپ نے یوٹیوب اپنا چینل بنانا ہے آپ نے اپنا سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا اگر آپ اپنا بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو لائسنس لینا پڑے آپ کو لگتا ہے یہ درست ہے کہ حکومت درست کر رہی ہے لیکن لائسنس لینا اطلق کی ہے لیکن جو دیت کیا ہے کہ ہر سال یہ لائسنس ریویو ہوگا مطلب کیا کہ اگر میں سال میں دیکھوں گا کہ اگر میرے خلاف بہت زیادہ بول رہا ہے تو اس کا لائسنس ریویو نہیں کرو گا بول کیا رہا ہے اس کو لائسنس ملے گا تو بولے گا لائسنس نہیں ملے گا ایک تو پہلے لائسنس ملنا پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو اگر فرض کریں کوئی ٹی وی چینل نکالنا چاہ رہا ہے وہ کیوں کروڑوں کی انویسمنٹ کرے گا اگر اسے یہ وہ ہو کہ ایک سال بعد ہو سکتا ہے تو اس کا لائسنس کینسل کر دیا جائے ریویو نہیں کیا جائے تو یہ انویسمنٹ کو بھی روک رہے ہیں میڈیا کے اندر یہ بلکل بھی میڈیا ورکرز کی ویل فیر کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے یہ صرف ایک آج دیکھیں نا کس طریقے سے ایک چند لوگوں کو بلا کے ایک ارگریزیشن کھڑی کر دی جاتی ہے اور ان کے تحت یہ کیا جاتا ہے جائیں مسافتی کمیشن میں بلکل جائیں جانا چاہیے کہ ہم بھی جائیں گے وہاں بات کریں گے یہ طریقہ میرا خیال ہے فواد شہدی صاحب اس لائن پہ چل رہے ہیں جس لائن پہ جنرل زیاء اللہ کے دور میں جنرل مجیب چلے تھے جس طریقے سے ایوب خان کے دور میں الداف گھوڑ چلے تھے یہ اسی طریقے سے اسی لائن پہ چل رہے ہیں یہ صرف میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اچھا چلے اگر طاقت کا استعمال کر کے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو صحافی چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں کیا کریں یہ وہی تو دیکھیں دیکھیں آپ ہمیں کرش کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی رولرز ہیں کرش کیا نا اس سے جو پہلے رولرز تھے انہوں نے جیلوں میں بھی ڈالا انہوں نے پوڑے بھی لگائے بلکہ انہیں سے ساری چیزیں ہو چکی ہیں نا ان ساری چیزوں کو بھگت چکے ہیں ان سارے قوانین کو بھگت چکے ہیں تو ہم تو تیار ہیں ہم لڑائی لڑیں گے آپ آبند کرتے رہیں ہم وہ لڑائی لڑتے رہیں گے لیکن یہ بھی ایک بات پچھلے چوہتر سال سے امیان یہ رہا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے ہمیشہ لائٹس اور ڈس لائٹس ہوتے ہیں بلکہ اور یہ پولیٹیشنز کا آخری آخری جی یہ پولیٹیشنز کا سب سے بڑا پروبلم یہ رہا ہے اس ملک میں کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو سارا میڈیا اچھا لگتا ہے انہیں انہیں آزادی صحافت بہت اچھی لگتی ہے وہ جلوسوں میں جاتے ہیں جلوسوں میں جاتے ہیں اور جس دن وہ طاقت آتی ہے ان کے پار جس دن پارت آتی ہے اس دن یہ آزادی صحافت اس کے حالیہ مثال اگر کیوں میڈیا صحافتی تنظیمیں اور سب سٹیک ہولڈرز ایک طرف اور حکومت ایک طرف نظر آ رہی ہے میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کیونکہ یہ اس دور میں سب سے جارہ صحافی بیروزگار ہوئے ہیں اداروں میں ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے یہ میڈیا آثورٹی کسی مالک کو اس بات پر تو مجبور نہیں کر سکے گی کہ وہ اگر وائبل نہیں ہے فنانچلی تو وہ لوگوں کو ضرور ملازم رکھے مالکان نکالنا بھی شروع کر دیں گے وہ کہتے ہیں برطانیہ میں تو خوشی وہ کہہ فواد چوہی صاحب نے کہا ہے برطانیہ میں تو سب خوشی خوشی جرمانہ ادا کرتے ہیں یاد آ کرتے ہوئے کیوں پرابلم ہے آپ نے دس کروڑ روپیہ جو ہے یوٹیوبر یا انفرادی صحافی کے اوپر جرمانہ آئیت کر دیا اور پچیس کروڑ روپیہ جو مالکان کے اوپر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک روپیہ سے شروع ہوتا ہے وہ لیمٹ ہے میکسیمم جو بھی کوئی ڈیفرمیشن کرے گا یا فیٹ نیوز کرے گا اور اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ دیکھیں کہ جو سیم ڈیفرمیشن اس ملک میں ہو رہی تھی اس ملک کے چینلز پہ ہو رہی تھی وہی جب عدالت میں کیس برطانیہ میں گیا تو وہاں پہ ان کو سزا بھی ہوئی اور ان کو جرمانہ بھی دینا پڑا دوسرے بھی آپ نے دیکھا کہ ایک چینل اور ایک محترمہ ان کو بھی جرمانے وہاں پہ کرنے پڑے تو بلکل یہی چیز لاغو ہوتی ہے اس خانون پر بھی کہ اس کو اگر تمام تنظیمیں اور تمام پریس کلب واشگاف الفاظ میں کلیل دی رد کر چکے ہیں پورے فرنٹ پیج کے آرٹیکل شائع ہوئے ہیں مسلسل اس پہ کنونشن ہو رہے ہیں کل بھی پریس کلب میں میٹنگز تھی روز ہو رہی ہیں اور سب یہ جب ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو سننا تو چاہیے دیکھنا تو چاہیے کہ کیا بات ہو رہی ہے تین چار چیزیں اس میں بہت نیگیٹیو ہیں یعنی یہ تو صحیح ہے کہ اس میں ایک دو چیزیں اچھی ڈال دی گئی ہیں کہ شگر کوٹ کرنے کے لیے کہ جی وہ تنخواہیں نہیں ملیں گی وسیع کر دیا ہے کہ اس میں پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا سب کو کنٹول کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو ایک آلٹرنیٹیو نیریٹیو یا متبادل بیانیاں اگر کوئی دے رہا ہے دیکھیں جو بھی متبادل بیانیاں دے رہا تھا اس کو چینل سے ہٹانے کی کوشش کی گئی بڑے بڑے نام ہماری صحافت کے وہ چینل سے ہٹا جئے گئے جاہے وہ تلت حسین ہوں حامد میر ہوں اسد تور ہوں ہمار مسود ہوں ان کے پروگرام بند کیے گئے اچھا جب بند کیے گئے دیکھیں آپ کا پوائنٹ آگیا یہ ان چینلز کو بند کرنے ہیں اس کے خلاف ساتھ ہوتے ہیں